موسیقی آج کئی ساری سوالات کے ساتھ ہمارا ساتھ نو جوان قائد امان سیٹھ موجود ہیں سر سب سے پہلے آپ کا خیر مقتب استقبال آپ بھی حالات سے واقف ہے کیسے تھے پہلا سوال تو میں کرناٹک سے شروع کروں گا کہ فیلال آپ کے والید محترم عاصف راجو سیٹھ ساب منشنی کے ریس میں ہے اس طرح کی بات ہی کہی جاری ہے اس پر آپ کو کیا لگتا ہے چرچہ تو پورے شہر میں پورے ریاست میں دیکھی جاری ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ کو بہت بہت شکریہ اقبال بھائی مجھے آپ کے شو پر پہلے بلانے کیلئے آپ کہتے ہیں کہ میرے والد جو راجو سیٹھ صاحب ہے وہ فیلال میں منشنی کے ریس میں ایسے آپ کو نیوز مل رہی ہے مجھے اس کے وارے ہیں تو بالکل آئیڈیا ہے نہیں لیکن اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ انہیں منشنی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے یا آگیومنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ فرس ٹائم ایم ایم ایل اے ہے تو منشنی کیسے مل سکتی ہے میرے حضاب سے بہت زیادہ ڈیزرونگ ہے وہ اس لیے کیونکہ نہیں کیونکہ وہ فرس ٹائم ایم ایم ایل اے ہے وہ کانگریس پارٹی کے جو بیلگوم سٹی کے ڈیویزن کے پریسیڈنٹ رہ چکے بھی ہیں اور فیلحال میں وہ خود ابھی بھی پریسیڈنٹ ہے پچھلے پندرہ سالوں کی اوپر کی بات ہے یہ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے گراس روٹ سے جو بھی پارٹی کا کام ہوا کرتا ہے اور ہوا کرتا تھا پہلے بھی وہ کتنی اپنے خود کے پاکٹ سے اور اپنے خود کے انٹرس سے اتنا پارٹی کو آگے بڑھایا ہے وہ خود دوسری چیز پولٹکس میں ایک میملے بن کے رہنا اور ایک لیڈر بن کے رہنا دو الگ باتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک لیڈر ہمیشہ سے رہے ہیں اور ایٹھنگ کی بیلگوم ڈسٹرک جو ہے شاید بینگلور کے بعد میں بیلگوم میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں اور بیلگوم میں کبھی بھی ایک منورٹی فیس کبھی بھی منسٹر نہیں بنے تو اگر بیلگوم میں ایک منسٹری ایک منورٹی کو ملنی چاہیے تو میرے خیال سے اس سے اچھا وقت اور کونسا ہو نہیں سکتا اور اس سے ڈیزرونگ کینڈیٹ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ وہ میرے اببہ ہے لیکن آپ اگر کسی کو ہی پوچھ ہوگے ان کا برطاف کیسا ہے لوگوں کے ساتھ ان کی ان کی ورک ایٹک کیسی ہے تو وہ آپ کو خود ہی جواب دیں گے اور آئی تنک وہ میری یہ سٹیٹمنٹ کو بالکل سپورٹ کریں گے جی خیر آپ نے تمام تفصیلات پیش کی لیکن میں کرناٹک کی سیاست پر بھی آوں گا کرناٹک کی سیاست میں آپ سے اختلافات محراشت کے نظر ہوتے سیاست دیکھی جارے جبکہ مہاراشت کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے چناؤ نتیجے بھی دیکھے بعض اوقات تو ایوی ایم کو بھی بلیم کیا جارہا ہے لیکن یہاں پر بھی کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چلنا اس طرح کی بات گئی جاتی ہے لاؤ بھی چل رہی ہے ایک طرف نکیشو کمار ہے صدرہ میہ صاحب ہے خریہ صاحب ہے پھر ستی جارکہ وزی صاحب ہے اس طرح کی لاؤ بھیاں چل دیئے جبکہ کارناٹک میں نہیں بلکہ پورے ملکی سطح پر کانگریس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے وقت میں آپ سے اختلافات آپ کو نہیں لگتا کہ نقصان دے ہو آپ کی نظر میں کیا ہے آپ پہلے تو اتنے بڑے بڑے شبت یوز کرتے اردو سے مجھے آدھا سر کی اوپر سے جاتی یہ بات اینیوی جتنا مجھے سمجھ آئے میں اس کو آنسر کروں گا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اختلافات ہے کارناٹک کی کانگریس میں کیونکہ آپ کے پاس پرابلم آف پلینٹی جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا لیڈر نہیں بلکہ کافی سارے بڑے لیڈر آپ کے پاس ہے کارناٹک میں صدر امائی جی ہونے دو ڈکے شکمال جی ہونے دو ستیش جی ہونے دو اور زمیر احمد خان صاحب ہونے دو ایسے کئی بڑے بڑی لیڈرز ہیں اور جب اتنے سارے بڑے لیڈرز مل کے کام کر رہے ہیں سٹیٹ کے لیے تو اس کا ریزرٹ اچھا ہی ہونا ہے ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف ڈیڑھ سال ہو گئی ہے کانگریس کورنمنٹ کو آ کے لیکن جو ہر ایک پرامس انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہیے ڈیلور کرنا ہے لگوں کے لیے وہ جملہ نہیں تھا اکثر الیکشنز کے پہلے جو بھی پرامسز لوگ بولتے ہیں وہ جملے ہوتے ہیں اور یہ تو ہمارے گرہ منتری جو امید شاہ صاحب ہے وہ خود ہی بولتے ہیں یہ تو الیکشن کا جملہ ہوتا ہے لیکن کانگریس پارٹی اسپیشلی کارناٹ کا کانگریس اس میں بلیف کرتی ہے نہیں اس کے لیے جو صدرمائیہ آپ کی لیڈرشپ میں سب ہی مل کر اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی پرابلمز ہے یہ آگی بھی ہوں گی جیسا کارناٹک میں پانچ گارنٹی کو لے کر جیت حاصل کی گئی جہاں پر لوگوں نے بھر بھر کے ہوت دیا اور خاص کر مسلمانوں نے ایک طرف آگ دیا کارناٹک آپ کی یہ پولیس مہاراشتر میں کامیاب نہیں ہو پائی وہاں پر کیا کمی رہی آپ کی دیکھیں مہاراشتر کے بارے مجھے زیادہ تو پتا ہے نہیں کیونکہ میں بلکل یہ ہی پر رہتا ہوں لیکن جتنا بھی مجھے معلوم ہے اگر دیکھو اب ہی کہوں گا کہ EVM کی وجہ اسے ہوا تو آپ مجھے بتاؤ گئے کہ ایک state آپ نے جیتا اور ایک state آپ نے ہارا وہ کوئی وقت پہ تو وہاں پہ EVM کیوں نہیں تھی EVM کی بہت ہی صحیح سوال بھی ہے لیکن اگر ایسے اگر EVM کی کوئی گلتی یا کوئی وہاں پر لادلی بہن ہو جنا وہاں پر پانچ وہ نہیں بول رہا ہوں میں EVM کی بات پہلے اس لئے بولتا ہوں آپ کو آپ جو government ہیں ان کو بھی سامنے لائیے آپ election commission کو بھی سامنے لائیے آپ opposition parties کو بھی ساتھ میں رکھئے جو ہم بولیں گے EVMs ہم randomly choose کریں ہمارے ساتھ ہمارے technicians ہوں گے اور election commission پہ ساتھ ان کے ہوں گے اگر سب کچھ ٹھیک رہا لگا تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کچھ اوپر نیچ ہے تو ہمیں ٹیسٹ تو کرنے دیجئے آپ کے سامنے آپ بولو گے پندرہ منٹ میں یہ دیکھ لو یہ اتنا ہے ایسے نہیں ہوتا آپ ہمارے طرف سے بھی بات مانی ہیں اور اسی لئے اب دیکھو گے کہ مہاری پیپر پہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ گاؤں کے لوگ ہی قرار ہیں کیونکہ ان کو خود کو بھروسہ ہے نہیں یہ ایسے ہوا کیسے مہاراستو میں بھی جیتیندرہ وارڈ ہو یا سنجر آؤت ہو سارے لوگوں نے کہ ہمارے گھر کے 500 600 وٹ ہے لیکن پڑے ہے تو یہ مطلب EVM شکھے دائر بھی ہے تو پھر election commission اس کو seriously کیوں نہیں لے رہا کیا وہ ستتہ دھاری حکومت کے ہاتھ میں کئی کھلو نہ ہو ہے آپ کو چھوٹا مو بڑی بات آپ بولی ہے نہ بولی لیکن election commission کی ذمہ داری کیا ہے کرتے کیا ہے اگر یہاں سے کچھ نفرت آئے گی تو وہ یہاں دیکھیں گے لیکن اگر جو supreme leader ہے ان کے طرف سے کوئی direction آئیں گے تو وہ بالکل کام پہ لگ جائیں گے تو ایسی election commission کیونکہ میرے حساب سے election commission ایک ایسی machinery ہے اگر وہ صحیح سے function کرے گی تو آپ کی جو democracy ہے اس کے کو کانگرس اب پھر ballot کرنے کی demand کی جاری یا مانگ کی جاری بلکل میں آپ کو جتنی میری سمجھ میں بات آئی تھی ballot paper سے نکل کے EVM machines پہ جانا اس لیے پڑ رہا تھا کیونکہ population اتنا بڑھ رہا تھا اور elections اگر آپ کو ایک certain time period میں ختم کرنا ہوگا تو آپ کو technology کا استعمال بلکل کرنا ہوگا یہ وہ سوچ تھی تب ہمیں نہیں پتا تھا کہ EVM بھی tamper ہو سکتے ہیں اب جب پتا چل رہا ہے کہ اس میں کچھ گڑ بڑ ہے اس لیے ہمیں ballot paper شئیئے کیونکہ آپ USA دیکھو آپ جرمنی دیکھو جو بھی developed nations ہیں وہاں پہ بھی ballot paper ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ان کا population کم ہے ان کے election جلدی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہمیں free and fair elections چاہیے تو میرے حساب سے ballot paper کے علاوہ فیلحال میں اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے صحیح جو دیا اب ملک میں جو ہندو مسلم کا ایک نفرتی ماہول بنائے گیا کرناٹک میں بھی 9 امیل مسلم کے ہیں مسلم امیل اس کیوں آواز نہیں ہٹاتی اس پر اند جس طرح سے ایک طرف نیچانہ بنائے جا رہا ہے مسلمانوں میں وف کیا جاتا ہے دان دیا جاتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو باپ بیٹے کو لیکن اس کے اندر ہندو توا دی تنظیم میں ہو یا بھاج پاب سیدھے ہندو توا کی یہ بات کر لیا تو ان کو کیا ضرور پڑی تو اس پر ہمارے لوگ کیوں نہیں بول پارے یہ میں دوسرے جو امیل ایس ہیں ان کے بارے بتا نہیں سکتا ہوں کہ آواز اٹھا رہے نہیں ہے یا کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن اگر آپ جو بھی جب بھی پچھلے دیر سال میں جو بھی کانٹروورسی اس کے پہلے بھی سوری تیر سال کی بات نہیں کر رہا چاہے وہ ہجاب بین کے بارے میں ہو چاہے وہ خلال گوش کے بارے میں ہو چاہے وہ وقف کے بارے میں ہو اور کوئی بھی کانٹروورسی جو اپوزشن پارٹیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ دکھا سکتا ہوں کہ راجو سید صاحب ہر ایک جواب بھی انہوں نے دیا ہے ہر ایک حق کے لئے لڑے بھی ہیں اور فیلحال میں لڑ بھی رہے ہیں میں پاس documented بھی ہے اگر کس کی بھی غلط فہم یا کہ انہوں نے بات نہیں کی میں پاس سب کچھ documented ہے تو اگر کچھ بھی آپ کو جاننا ہے تو اگر جو دوسرے لوگ جو دوسری ایمیلیس بات نہیں کر رہے ہیں میرے خیال سے سب سے اچھا جواب اس کا آپ کو ان کے پاس ملے گی کیونکہ مینورٹی مینیسٹر زمیر احمد صاحب کے بارے بھی کئی بار کہا جاتا ہے لیکن ہم کو کئی پر بھول انداز میں بات کرتی میں نظر نہیں رہا یہ سب یشود ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے آگے چل کر جس طرح سے ایک نفرت کا مہور بنائی جا اب تو مسجد کے نیچے مندیر کا ایک مہیم چلا جار ہم تو یہ سمجھ رہے کہ بابر مسجد کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے لیکن مستقیل شروع ہے اور پوری فیرست انہوں نے بنا گیا اور اس پر وہ کام بھی کر رہے اور عدالت کا شک کے دائرے میں آتے ہوئے نظر آ رہا ہے عدالت کے خود اس پر آپ کہیں سکتا اس کے دو فیکٹرز ہیں دو جواب دے سکتا ہوں میں یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے بہت ہی سوچی سوچ کے سمجھ کے ساتھ یہ پلاننگ چل رہی ہے کی مندر اور مسجد کی کیونکہ آپ ایک بات بتائیے سب سے زیادہ اگر آپ کہیں ٹھیس پہنچیں آپ کی مذہب کو لیکھے وہ ہوگا یا تو مندر میں یا مسجد کو لیکھے تو میں اگر میرے مسجد کے بارے میں بات کروں گا اور بولوں کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تو ٹھیس تو پہنچتی ہی ہے اب جب وہ دو کمیونٹیز کے بیچ میں ایسے ہو رہا ہے ان کو پتا ہے جو بھی یہ کر رہے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ ریاکشن کیا آنے والا ہے اب ان کو کیا چاہئے کہ جتنا بڑا ریاکشن ہوگا اتنا فائدہ ان کا زیادہ ہوگا دنگ یہ فساد ہو سکتے ہیں یا پھر بائیکاٹنگ ہو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے پرسو کی بات ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ مندر ہے مجھے مطلب الفاظ نہیں ہے اس کے لئے الفاظ کی بات بھی نہیں ہے لیکن غصہ بہت آتا ہے کیونکہ آپ خواجہ صاحب کی بارے بات کر رہے ہو ہندے ولی ہے ولی ہے ہند ہے اور اگر کوئی بھی وہاں پہ آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گلت نظریہ سے تو صرف مسلمان لوگ نہیں بلکہ ہندو بھائی اتنے ہی کھڑے ہوں گی ان کے ساتھ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے یہ جب آپ آگ میں ہاتھ دان لے جا رہے ہو نا آپ بہت ہی آپ کے ہاتھ جلنے ہی ہے ایک ہی بات ہے آپ کے ہاتھ جلیں ہی جلیں گے آپ کیتنا جلانا ہے یہ آپ کی اوپر ہے کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں کہ مسلمان لوگ لڑنے آ جائیں گے یہ بات بلکل نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی اتنے ہی کھڑے ہوں کہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے جو بات آپ کہ رہے ہیں مجھے بھی افسوس اسی بات کا ہے کہ ظالم تو ظالم ہے لیکن جب ظلم سہنے کے بعد کوئی بول نہیں سکتا ہم بھی کیونکہ بھارت ایک سیکلر ملک ہے اور پرانی تہذیب رہی ہے بھارت کی ہندو مسلم کا بھائی چارہ کسی بھی سماج دھرم ذات بات زبان نسل کی یہاں پر جو اکتہ دیکھی جاتے ہو دنیا میں کہیں پر بھی بھی لیکن آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر لوگ برا تو مانتے ہیں لیکن خاموش اختیار صاحب کا مندیر ہی نیائی کوٹ ہے عدالت ہے اور وہاں پر ہی اگر اختر فیصلے ہونے لگے تو ہم کہاں امید کر جیسے آپ نے کہا کہ ظلم کرنا گناہ ہے ظلم سہنا اسے بڑا گناہ ہو سکتا ہے اور ظلم آج کل دیکھنا بھی اور چھپ بیٹھنا بھی دیکھنے کے بعد یہ بھی ایک بڑا گناہ ہی ہے اور اس کے وجہ سے ہاں definitely encouragement ملتا ہی ہے جو ظلم کرتے ہیں ان کو تو encouragement ملتا ہی ہے کیونکہ ان کو کوئی کچھ بولی نہیں رہا اور جب وہ ایک government یا ایک machinery جو ہے وہ ہی ان کو آگے پوش کر ہی ہے یہ سب وہ تب تھی ہندوستانیوں اور انگریز کی بیچ میں اب ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ہے صحیح اور غلط کی بیچ میں آپ صحیح میں نہیں بول رہا کہ یہ پارٹی میں ہوگے تو یہ غلط ہے اور یہ پارٹی میں ہوگے تو صحیح ہے آپ جہاں بھی ہو جس ورگ میں ہو جس مذہب سے بھی ہو جس دھرم سے بھی ہو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ آواز اٹھائیے آپ بولیں گے اگر میں اکلے آواز اٹھاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا آپ اکلے آواز اٹھاؤں گے تو آپ کو دیکھ کوئی اور اٹھائے گا ایسے چین بنتی ہے مسلم سماج کے خاموش ہے اس پر کیا کہیں گے میں وہی بول رہو آپ کو آواز اٹھانی ہے جب تک آپ خود آواز نہیں اٹھاؤ گے چاہے وہ باہر رستے پر آکر اٹھاؤ چاہے وہ آپ officially complain کر کے اٹھاؤ چاہے وہ آپ مشینری کے ساتھ جو سٹیٹ مشینری ہوتی ہے ان کے ساتھ بات کر اٹھاؤ بہت سارے طریقے ہوتے میں نہیں بولوں کہ آپ کو صرف جا کے بڑا پروٹیسٹ کرنا ہے یا آپ کو جا کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا ہے یا آپ کو انٹرویو دینا ہے آپ back challenge سے بھی کرو لیکن کچھ تو کرو یہ جگہ پر اختدار میں بیٹھے لوگ جو سیاسی لیڈران ہیں وہ نفرتی بیانات کر رہے ہیں نفرتی کیا ہے ایک سماج کو ٹارگیٹ کرنے کی بات کر وہ دوسری ور انتظامیاں جو یہ وردی پہنے ہوئے اسی کے اندر وردی میں پہنا ہوا شخص بھی بجرندل کے آواز بات کرنے لگے تو لوگوں کو امید کہاں سے ہونے بتائیں بلکل صحیح جو آپ کہتے ہیں کہ politicians آج کل سیاستی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک hate speech کو بہت common بنا چکے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کا گینز دکھتا ہے اس میں کہ یہ میرا ووڈ بینک اس سے خوش ہو جائے گا اور وہ مجھے آج ووڈ کرے ناراض تو نہ ہو جائے اور خوش بھی ہو گا اور مجھے زیادہ ووڈ ملی گا وہ بہت ہی چھوٹا سا ویجن ہے پھر آپ کا کیونکہ آپ کو اگر وہ خوش رہنا ہے یا صرف وہ پانچ سال کے لئے آپ کے جو بھی خوش رکھنا ہے تو آپ وہ ہی کر رہے ہیں آپ آپ کے جو جو جنرےشن ہے جو یہ فیلحال میں جنرےشن دیکھ رہا ہے اسے بھار آنے کے لئے آپ کو کم سکرم اور دستہ لگیں کم سے کم کیونکہ جو یوث ہے فیلحال میں جو چاہے وہ سکول کالج میں جانے والا یوث ہو یا بے روزگار والا ورگ ہو یا انیڈکیٹیڈ والا سیکشن ہو آپ صرف ان کی دماغ میں نفرت بھر ہیں وہ ٹی وی چینل سے ہونے دو وہ سپیچ سے ہونے دو وہ بڑے سے بڑا منیسٹر بولنے دو یا چھوٹے سے چھوٹا کارے کارے کارت بولنے دو کیا ہے نفرت ہندو مسلم الگ الگ کیا ملنے والا آپ دس سال کم سے کم اگر آپ باہر آنا ہے اگر آپ اتنا ہی پیار ہے آپ کی دیش بولتے نا دیش بھکتی ہے بے روزگاری چھوٹا شبد ہے پرائز رائز چھوٹا شبد ہے انفلیشن چھوٹا شبد ہے ان کا ایفیکٹ کتنا بڑا ہے کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے اس لئے آپ فری ہے یہ سب سوچنے کے لئے یہ سب بات کرنے کے لئے کیونکہ آپ آپ کو ایڈوکیشن نہیں دیا جا رہا اس کے لئے آپ کو شاید سمجھ کماری ہے کہ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے وہی منسٹر کو آپ پوچھ ہو جو ہیٹ سپیچ بناتا ہے ان کے بچے کہاں ہیں فیلحال میں وہ بھارت میں دیش بھکتی کر کے پڑھائی کر رہے ہیں یا وہ دیش بھکتی کر کے سپیچ دے رہی ہیں اپنا خود جنڈے لگانے لگا جا رہا کام پہ پھر اس کا solution کیا ہے آپ نے یہ بھی کہا تا کی وردی والے لوگ کے بارے میں دوسرے جگہ کی بارے بات تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں بہت ہی فخر سے بات کر سکتا ہوں بیلکم نورت کے بارے میں کی جب سے سیج صاحب آئے اور جب سے کانگریس گورنمنٹ اور حکومت آئی ہے آپ چاہے کامیشنر صاحب جو ہے آئیڈا مارٹن صاحب یا ڈی سی پی صاحب رون چکتیر صاحب یا اس پی صاحب گلید صاحب یا ہمارے ڈی سی صاحب ہو محمد روشن صاحب یا کوئی بھی اوفیشل ہو کوئی بھی آپ ان کا ورکنگ دیکھئے صرف نہ وہ ہندو کو دیکھتے نہ وہ مسلمان کو دیکھتے ہندو اس نے یہ بات نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے بات انڈیان کی بارے میں اور جو صحیح ہے جو غلط ہے اس کے بارے میں آپ ایسی ایڈمنیسٹر کرو کیونکہ جب آپ ایک پد پہ ہوتے جب دیکھائی دے رہی ہے یہ بات تو آپ میرے خیال سے یہ definitely role model ہو گئے سب کے لیے اور آئی hope کہ باقی جو بھی constituencies ہو وہ یہ model پھلیز فالو کریں آج سکتہ میں کانگریس ہے کل بھاج پاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے انفلونس کریں کس طرح سے گولیاں چلا جارگی سیدھے سیدھے آگے چل کر یہاں پر سکتہ پریورتن ہوتا ہے تو اس طرح کی بات نہیں آگے یہ ایک رسپونسبلیٹی ہو دی آفیسر کی آپ سنیے کہ جو elected یا nominated جو ہوتے ہیں وہ کیا بول رہے میں نہیں بولا کہ مج سنیے لیکن اگر وہ بول رہے کہ ایک community کو فیور کرو اور ایک کو آپ دینجر میں دالو تو وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ اس کے خلاف میں نہیں بولا کہ ان کی خلاف لڑو میں صرف بولا اپنی ڈیوٹی کرو جب ہر انسان ایک انڈین ہو بھارتی ہو اپنی ڈیوٹی کرے ہمیں دیکھنے ملے گا ہی نہیں لیکن مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے تربوزے کی طرح ہے چاکو اس پر گرے تربوزہ چاکو پر گرے کٹنا مسلمانوں کی اس طرح کی حالات بنے ہوئے سنسد میں پارلمنٹ میں کسم تو کھائی جاتی ہے سب دان پر ہاتھ رکھ کر میں لیکن پھر وہی باہر آکر ہندو راشت کی بات کرتے ہم دنگائیوں کو کپڑوں پر پہچانتے اس طرح کی بات کرنے لگی ستہ میں کانگریس آتی ہے تو منگل ستر چھین کر ہندو مسلمان کو دیں گے اس طرح کی بات پر دان مت رہ لگ تو کس امید سے ہم دیش کے بمیش کو دیکھا جاتا سکتا لیکن آپ نے کہا کہ قسم کس پر کھاتے ہیں لوگ کھاتے ہیں کس پر کھاتے 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 لگیے جب وہاں پر کھاتے لیکن وہ وہاں پر کھاتے پہلے لوگ انصاف کے ساتھ جب کھاتے تو اس کا احساس ہوتا تھا اب تو لوگ جہاں بھی موقع ملے جھوٹ بات کرتے ایک سماج کے قلب نفرت فیلانا ان کے سیاسی مقدار کو بڑھانے کیلئے زریعہ بنا جا رہا اس طرح کی بات سر جتنا میں نے سیکھا ہے اور جتنا میں نے پڑھا بھی آرز تک ہر اچھا وقت بھی زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ظلم بھی نہیں اور ظلم ہوتا نہیں ہوتا اب میرے خیال سے کیومت چکانی پڑ کے در میں آنے ہم لائف بیلنس ہے شاید ہمیں اتنی سمجھ ہے نہیں کی ہم سمجھیں کی یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے اس کو روکا جائے میرے خیال سے ہم اتنی سمجھ ہے نہیں جو ہمارے بزرگ ہوں گے جو ہمارے لیڈرز پروفیٹس ہوں گے ان کو زیادہ سمجھ اس کے بارے میں اس کے لیے ہم شاید ایک دو پسند سمجھ پائیں اس دنیا کو having said that کی میرے خیال سے ہم ایک پیگ پہ پہنچ رہے ہیں ابھی نفرت کی پیگ پہ بہت ہی unfortunate ہے میں بالکل مانتا ہوں اس کو لیکن ہم decline پہ بہت جلدی آنے والے کیونکہ آپ کی بیروز چیز ہے ایک انسان کے زندگی میں اگر آپ کی دیش بھکتی ہے تو آپ اس کے لئے پروٹیسٹ کیجئے آپ کو ہر بار مندر اور مسجد کو بیچ میں کیوں لانا ہے مذہب کی بار میں بات کرتے ہو مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے خدا کے بھگوان کی بیچ میں ہوتی ہے اس کے سوا مذہب اور کسی کے بیچ میں نہیں ہوتا تو اگر آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہو صرف آپ خدا کی بیچ میں بھگوان کی بیچ میں آپ کے لئے کوئی روک نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کسی سو سال کے یا دو سال کے تین سال سال کے عمارت گرا کے پھر دیکھ نیچے اور کچھ دوسرا ہے کیا اور پھر بولنا ہے کہ یہ کرنا ہے تو میرے خیال سے غلط ہوگا اور لوگوں کو یہ نہیں چاہیے سر اب نہیں چاہیے اب ان کو دو وقت اچھی روٹی چاہیے ایک مکان چاہیے کپڑے چاہیے بس اگر آپ ان کو یہ سب پروائیڈ کروگے تو یہ جو بھی چل رہا ہے نفرت کا ایجنڈا وہ اپنے آپ ختم ہو جائے اور آپ دیکھئے کانگریس کی جو سرکار ہے سٹیٹ میں یہ مین فائیو گارنٹیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ ان کے لئے صرف بورٹ کرو یہ فائیو مانتلی اتنا دوں گا اور یہ سب سمجھئے دو ہزار دوں گا آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو بس میں فری ریڈ دوں گا تو آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پروائی کرنے کی ضرورت ہے نہیں پھر آپ کے دوسری ڈیفکلٹیز ہے لائیف میں اس کے اوپر فوکس کیجئے شاید وہ ایڈوکیشن ہو جائے شاید وہ کوئی دوسرا گھر خرستی کا معاملہ ہو جائے آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہوں تو یہ ویژن کے ساتھ ہم کرنا ڈاکہ میں آگے بڑھ رہے اور انشاءاللہ جیسے ہی لوگوں کو یہ سب ملنا سٹارٹ ہو گا ویسے آپ یہ دیکھیں جو نفرت کی ایک پولٹکس ہے وہ اپنے اپ کم ہو جائیں سر ایک آخری سوال لوگ آپ کو اگلہ یہ ملے کرے ہیں کچھ لوگوں میں اس طرح کی بات اس پر بھی بولیا یہ میرے خیال سے ایک ویلیڈ کویسٹن بھی نہیں ہے اور صحیح سوال آوام کے ایک رائے نوجوان ہیں اور لوگوں میں آپ بھی عوام کی مسائل دیکھ نکلے جاتے ہیں آپ کو والد کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے تو اس طرح سے ہاں نہیں امان صحیح بھی اب اگلے بن سکتے ہیں یا لوگ چاہتے ہیں اس طرح سے اس پر آپ صرف میں نے کبھی سوچا نہیں جو اللہ کی مرضی جو اللہ کی مرضی ہے اس کے سامنے کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا دوسری چیز میں جو فیلحال میں سیکھ رہا ہوں اب با کے نیچے اور میرے بڑے اب فیروز سیج صاحب جو امیل نے رہ چکے ان کے پاس سے بھی سیکھا ہے لیڈرشپ اور جو ریسپونسیبیلٹی اور جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے چاہیے وہ ایک پوزیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ آپ ایسے بھی مدد کر سکتے ہو بینہ کوئی پولٹکس میں رہے اور اگر آپ کوئی پوست پہ رہو گے تو آپ کو بہت زیادہ مدد کر سکتے ہو کیونکہ آپ پوری سٹیٹ ماشینیری آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کے پاس آفیشل گورنمنٹ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن میں یہ نہیں بولوں گا کہ مل ایمیل ای نو ایمیل ای وہ سب تقدیر کی بات ہے مجھے بہت اچھا لگتا اب باقی ساتھ کام کرنا لگ کو مل کیونکہ میں اب تک میرے خیال سے تین چار سال سے میں ہمیشہ آفیس سے کام کرتا رہے لیکن ایک دو سال ہو گئے اب باقی ساتھ ایسے گراؤن لیول پر کام کرنا اب مجھے ہر ایریا پتا ہے ہر کروس پتا ساتھ لوگ مجھے وہاں کے پہ چالتے ہیں کیونکہ ایک بہت اچھا رشتہ بن گیا تو وہ بہت خوشی ملتی ہے جب آپ کسی کے کچھ بھی مدد کر سکتے ہو چھوٹی سے چھوٹا چیز ہونے دو میں بولتا ہوں کی سوری میں آپ کے وقت لے رہا لیکن فیلحال میں اتنی چھوٹی چھوٹی پروبلمز ہیں جو solve کرنے کے بہت ٹائم لگتا ہے اب میں جا دیکھتا ہوں کہیں پہ گٹر نہیں کہیں پانی کا کنیکشن نہیں سر ہم یہ بیسک نیسیسیٹی ہے اس کے لئے لوگ کو اتنی دکت نہیں ہونی چاہیے تو جب تک یہ چیزیں solve نہیں ہوتی ہے اور کچھ سوچ کے فائدہ ہے تو پپا کے یہ یہ manifesto ہے کہ پہلے education کی آپ چتنا ہو سکے اتنی تعلیم حاصل کرو کیونکہ تعلیم حاصل کرنے پہ آپ کو کام مل سکتا ہے اور کام ملنے پہ جو روزکار ملنے سے جو بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی پروبیم ہوتے ہوں اپنے آپ solve ہو جائیں گے اور جو بھی یہ دککتیں ہوتی ہیں لوگوں کی انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بڑا بھی نہیں ہوتا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہو کیسے solve کرتے یہ آپ کے پیس تو ایک سمجھو گٹر میں بلوکج بھی ہو گیا وہ بہت بڑی چیز بن سکتی وہاں سے پانی گھر میں واپس آتا ہو گئی تو وہ بھی آپ ویسے ٹریٹ کرو اور یا کوئی بڑا ایشو ہو تو وہ بھی 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 ٹریٹ کرو ہر چیز آپ پورے دل سے ٹریٹ کرو اور جتنا ہو سکے آپ کے حساب سے جتنی آپ کی کی پیس ٹریٹ کرو آگے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن کام تو بہت کرنا ہے